اتر لگانے کے لئے خوشبو لگانا تو یہ مضموم ہے امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نے نقل کیا گیا قیامت کے روز اس طرح مراو آدمی ہوتا نا مردار کی سرانڈ کی طرح اس میں بدبو آ رہی ہوگی ایسے شخص میں جو اس نیت سے اتر لگائے تو نیت اچھی ہونی چاہیے خوشبو لگانا سنت ہے سنت کی نیت سے لگائے مسجد میں اگر جانا چاہتا ہے تو مسجد کی تعظیم کی نیت کر لے نماز کے لئے زینت کر رہا ہوں یہ نیت کر لے اگر نماز کے لئے جا رہا ہے تو خوشبو لگانا چاہیے ہر نماز کے لئے موقع ملے جس سے بن پڑے تو خوشبو لگائے یہ نماز کی زینت کے لئے یہ مستحب ہے خوشبو لگائے اس خوشبو جب آئے گی تو درود پاک پڑھوں گا یہ نیت کر لے بسم اللہ پڑھ کے لگاؤں گا اپنے سے بدبو دور کروں گا بدبو دور ہوتی ہے اگر اچھا ہی ترے لگائے بندہ تو اپنی پسینے کی بدبو وغیرہ اس سے چھپ سکتی ہے مہم غزار نے ایک نیت یہ بھی لکھی ہے کہ لوگوں کو غیبت سے بچاؤں گا کیونکہ اگر بدبو آئے گی تو پیچھے سے کوئی کہے گا کہ یار اس میں سے تو بدبو آتی ہے تو یہ غیبت ہوگی تو جب میں خوشبو لگا لوں گا تو میری بدبو دب جائے گی تو اس طرح دوسروں کو بدبو آئے گی نہیں اور وہ میری غیبت سے بچیں گے یہ نیت بھی کی جا سکتی ہے اللہ تعالیٰ کی حمد کروں گا شکر ادا کروں گا خوشبو آئے گی تو اللہ نے مجھے یہ نعمت دی خوشبو لگانے کی صحیح بخاری و مسلم حضرت آئیشہ رضی اللہ تعالی انعاص مروی کہتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نہایت عمدہ خوشبو لگاتی تھی یہاں تک کہ اس کی چمک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک وہ داڑی میں پاتی تھی